موسیقی کراچی میں ملک کے معروف تعلیمی ادارے جامت الرشید کے کانو وکیشن اور الغزالی یونیورسٹی کی تعرفی تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں گورنر سین کامران خان ٹیسوری وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمائع شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نے کہا کہ میں بہت ہی شکر بزار ہوں مرتی صاحب کا محمد صاحب کا کہ آج انہوں نے مجھے اس تقریب میں جو کہ تقریبی اسنات و انہامات ہے جو احمد الرشید کی چودہ سو چوالیس چوالیس ہجری کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو الغزالی یونیورسٹی کا تعرفی پروگرام ہے اس میں بدو کیا ہے الغزالی یونیورسٹی کا قیام ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہمارے معاشرے سیاسی مسائل کا شکران ہیں اس یونیورسٹی کے قیام سے یہاں علم کو فرم ملے گا ہمارے معاشرے کی مسائل کی حل ہوں گے اس وقت معاشرے میں ادم برداشت ہدھت زیادہ ہے دوسروں کا احترام کرنا ان کی خدمت کرنا اور حقوق مانگنے کی بجائے دوسروں کے حقوق دینے کا مزاج بنانا بہت ضروری ہے جس طرح امام غزالی نے معاشرے کی اصلاح کی تھی اس طرح امید ہے کہ غزالی یونیورسٹی معاشرے کی اصلاح اور اینمائی کے پرائے سر اجام دے تھی جبکہ گورنر سن کامران خان ٹیسوری نے اپنے روایتی شگفتہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے کچھ یوں کہا آج مہارشی طور پہ سیاسی طور پہ پھرپوں اور قومیتوں اور سیاسی جماعتوں پہ بڑھ گئے آج جو ملک ہمارے ساتھ ترکی کرتے تھے اور کر رہے ہیں ہم سے کہیں زیادہ آگے پہنچ چکے اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے جب تمام ہی سکالرز ہمارے مفی صاحبان مفی طارق شاہد ان سب کی باتیں ہم صرف سن رہے ہیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے ملکان دیتے ہیں تو ہمیں عمل کی ضرورت ہے کیونکہ پتتر سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہم اپنے اس وطن کو دنیا میں رسوا کر رہے ہیں ایک پیلین دو پیلین اور ٹین پیلین ڈالر کے لئے الغزالی یونیورسٹی کے وی سی ڈاکٹر زیشان احمد کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ایک ہی چھت تلے مذہبی تعلیم کے ساتھ انجینئرنگ میڈیسن اور ٹیکنالوجی سمیت تمام شعبوں میں یونیورسٹی کی جدید تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ غزالی یونیورسٹی فور ٹیکنالوجی جیو ٹیک جسے ہم کہہ رہے ہیں تو وہاں سارے کنٹیمپری ڈسیپلنز کا ہم نے چارٹر لیے ہیں لگہ ہم پر اپتداد جو ہے وہ بزنس سے انیلٹک سے کمیوری سائنس سے ایڈوکیشن سے سائیکالوجی سے کریں گے انشاءاللہ اور باقی انجینئرنگ اور میڈیسن کے باقی ڈپارٹمنٹ بعد میں آئیں گے دوسرا اس کا ایک بہت بڑا جو چارٹر کا حصہ ہے جو آپ جہاں کھڑے ہیں یہ الغزالی یونیورسٹی ہے تو یہاں پر جتنے ایڈیلوجیکلی ڈریون ڈسیپلنز ہیں تفسیر حدیث تصوف اسلامی سپیچوالیٹی یہ ساری چیزیں اسلامی فلسفہ وہ یہاں پڑھا جائے گا پڑھا جائے گا اس کے ڈگریز لی جائیں گے دی جائیں گے اور لوگوں کو تیار کیا جائے گا کہ وہ ڈیفرنٹ جو ایکیڈیمک وینیوز ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں اسلامی سٹڈیز پڑھا جاتا ہے وہاں پہ ایک لیڈرشپ رول ادا کریں اس طرح سے جیو ٹیک جو ہے اس کے گراجوئٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہوں گے اپنے ایریاز میں لیکن ایک فنڈیمنٹلی وہ ایک اسلامی کی تاؤس اور ساتھ ساتھ ایک پاکستانیت اپنے اندر رکھتے ہوں گے جبکہ فارغ تحصیل ہونے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم نے جامیت الرشید سے جو کچھ سیکھا ہے اسے آگے پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی پروفیشنل لائف کے اندر بہت مصروف ہیں جس کے اندر جامیت الرشید نے ہمیں ویکنڈ پر موقع دیا کہ ہم لوگ اپنی فراغت میں سے ٹائم نکالتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد دنیاوی علوم سیکھتے ہیں ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو مدرسل سے بلکل یونسیز جانے کے بعد جوے بلکل کٹ آف ہو چکے ہیں جامیت الرشید نے ایسا موقع دیا کہ ہم دنیاوی اور دینی جو بھی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں ہمیں جامیت الرشید میں وہ ماحول ملا ہمارے جیسے پروفیشنل کو کہ ہمیں جو کہیں نہیں مل سکتا تھا ہمیں بقیدہ معلومین اسادہ مفتی اکرام نے پورے قرآن کی تفسیر تجمہ سرف نحف اور ساری چیزیں ہمیں سکھائی جبکہ ہم جیسے بیجنس کمیونیٹی لوگوں کو ویکنڈ پہ کون بٹھاتا ہے یہ آن لائن کوسز ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکن یہاں پر ہمیں بقیدہ شفقت محبت اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول اور بہت کوئی سیکھا ہے جامعہ کا ہم پر اس کا بہت بڑا احسان ہے اور قرض ہے اور ہمیں قرض چکانے کی اپنی کمیونیٹی میں جا کے پوری کوشش کریں گے ہمارا جو مسلمان بچہ ہے تو اس کو اپنے دین کے بارے میں تو کم سے کم نالیج ہونی چاہیے ہر ایک کو کیونکہ تاکہ وہ رائٹ اینڈ رونگ کے بیٹوین ڈیفرنس تو کر سکے اور زائیسی بات ہے جب آپ معاش کیلئے نکلتے ہیں تو زائیسی بات ہے آپ کو انٹیمریری ایڈوکیشن کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا تو میں ہی سمجھتا ہوں میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ضروری آج کل کہ آج کل جتنے فتنے ہیں اور جتنی جلدی آپ ڈسٹریک ہو جاتے ہو کوئی بھی آپ کو ڈسٹریک کر سکتا ہے آج کل بہت سارے چیزیں نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے ان کا مین ویژن یہ ہے کہ یہ لوگ جو اسلامی ایڈوکیشن ہے اور مارڈرن ایڈوکیشن ہے ان دونوں کے بیچ میں جو گیپ ہے اس کو کور کریں تو مجھے بہت پسند ہے کہ میں ادھر آؤں اور ادھر یہ پڑھائی شروع کروں تو الحمدللہ فور ایرز بیک جو جنرلی شروع ہوئی تقریب میں طلبہ کے عزیز و اقارب نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں